مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی رہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت پر سب سے زیادہ سخت حالت بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لئے کرتا ہے جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کسرت سے یاد کرو بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کون سا مومن زیادہ اکل مند ہے ارشاد فرمایا موت کو کسرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لئے اچھی تیاری کرنے والے یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نازیادت ہی ہو سکتی ہے ناکمی جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لئے آتی ہے اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہیں فرشتے دکھائی دیتے ہیں مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کی اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں اس لئے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں مرنے کے بعد مسلمان کی روح حضب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے بعض کے قبر پر بعض کے چاہے زمزم شریف میں بعض کے آسمان و زمین کے درمیان بعض کی پہلی دوسری ساتھوی آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند اور بعض کی روحیں زیر عرش کندیلوں میں اور بعض کی آلہ علیین میں مگر کہیں ہو اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے جو کوئی قبر پر آئے وہ اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے کفص میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا آئیمائے کراؤں فرماتے ہیں بے شک پاک جانے جب بدن کے سے جدا ہوتے ہیں عالم بالا کے مقام پر چلی جاتی ہے اور سب کچھ ایزہ دیکھتی سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہے حدیث میں فرمایا جب مسلمان مردہ ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انس کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان کے چوتوں کی آواز سنتا ہے اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین جیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہائیت سختی کے ساتھ کراخت آواز میں سوال کرتے ہیں پہلا سوال تیرا رب کون ہے دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے لئے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جنت کی نصیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تب نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا تو سو جا پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑی کھولیں گے جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی پھر بند کر دیں گے اس کے بعد دہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کے نعمت کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر کیسے نعمت عثمات عطا فرم اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا خود بھی کہتا تھا اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے اس کے لئے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لئے دو فرشتے مقرر ہوں گے جوانتے اور بہرے ہوں گے ان کے ساتھ لوہ کا گرس ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے اس ہتوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے سامپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے آمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتہ یا پھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو عذاب پہنچائیں گے اور نیکوں کے آمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو قسرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کر دی ہے اور دنیا سے بیروبتی پیدا کر دی ہے سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے موت کی یاد دل میں سالی تو دنیا کی ساری مسئیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی ایک خاتون نے عموم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا موت کو قسرت سے یاد کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہیں مہیت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہیت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جبکہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لئے آتا ہے اس کی انگلی سے انگوٹی اتارتا ہے جسم سے لباس اتارتا ہے سر سے امامہ جدا کرتا ہے اس کی روح بیچین ہو کر پر یاد کرتی ہے جس کی آواز جنوئنس کے سوا سب سنتے ہیں اور کہتے ہیں اے انہلانے والے تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو کیونکہ ملک الموت کے بنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے اے انہلانے والے خدا کی واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے پھر جب انہلا کر اس کو کپناتے ہیں پھر جب کپن پاؤں اور سر کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے اے غسل دینے والے خدا کے لئے ابھی سر کی طرف سے میرے کپن میں گریہ نہ لگانا تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام مرشدار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکال آ جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والوں خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے باہل بچے اور عزیز وعقارب سے رخصت ہو لوں اے جنازہ اٹھانے والوں میں اپنے اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوی چھوڑ جاتا ہوں خدا کے لئے میرے بات ان کو تکلیف نہ دینا میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوستوں کے لئے چھوڑ جاتا ہوں اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیوں میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لئے تھا آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں اور اڑائیں گے پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیوں خدا کے واسطے ابھی سیسا ظلم نہ کرو مرنے والا تم سے معنوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹ جاتے ہو پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے وارثوں اور ترکہ پانے والوں میرے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لئے چھوڑا خدا کے لئے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھولانا دینا بزرگوں کا کول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے اگر اس منزل میں نجات پائے تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں عیضہ ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈھوپ رہا ہو اور مدد کے لئے فریاد کرتا ہو مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ بہن بھائیوں یا اولاد اور دوست وغیرہ اپنے بسمندگان سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے جب اس کو اس کے بسمندگان کے طرف سے کوئی توفہ سواب پہنچتا ہے تو وہ اس کے لئے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے محبوب و مرہوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رشداروں کے دعائے خیر کے سواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کے دھاڑی آنسوں سے تر ہو جاتے آپ سے پوچھا گیا آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے لہذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بات کے منازع اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بات کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہیں اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے کیا ہمارے لئے ان قبروں میں عبرت نہیں دیکھئے مالدار فقیر طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹتے کی خواہش رکھتے ہیں مال جمع کرنے اور محل بنانے کیلئے نہیں بلکہ اس لئے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی محلت مل جائے کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دی جائے لیکن اب ناممکن ہے اب عمال نامیں لپیر دیے گئی روح جسم سے نکال لی گئی زندگی کی محلت ختم ہے اب ہر معیت اپنے عمل کے مرہوم ہو کر قبر میں پڑی ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کریں آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کی نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں